اگر آپ کی ڈاگ کو کوئی ہیلتھ یشو ہے یا پھر آپ ڈاگ کے بارے میں نالج پرابط کرنا چاہتے ہیں ان کی ہیلتھ کے بارے میں اور ان کے بارے میں الگ لگ بریڈز کے بارے میں تو آئیے جوائن کیجئے ہمارے اس چینل کو میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دیورابل کینل مارننگ ویورز آپ سب کیسے ہیں میں بہت اچھا ہوں اور ہوپ کرتا ہوں آپ بھی بہت اچھے ہوں گے گر بھی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے خاص کر باریش ہونے کے بعد میں عجیب سی امس ہو گئی ہے ارلی مارننگ میں نے ڈاگ کو نکالا ہے بھار لیکن ٹیمپریچر زیادہ نہیں ہونے کے بعد بھی نا فیل ایسا ہو رہا ہے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ایسے کیس میں شورٹ مظلواری پریٹس بہت زیادہ سفر کرتی ہیں آئیے آج ڈسکس کریں گے ڈاگ کے اندر ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک جو ہے ایئرز کے بارے میں جیسے دو طرح کے ڈاگز ہوتے ہیں جیسے یہ جو ڈاگز ہیں یہ سارے ڈاؤن ڈرابز ڈاگز ہیں مطلب ان کے جو کان ہے وہ ڈراب ہے نیچے کے سائیڈ میں یعنی کان بند ہے کچھ ڈاگز بریڈز ایسی ہوتی ہیں جن کے کان اوپن ہوتے ہیں جیسے کی سیبرین ہسکی جرمن شیپرڈز اور ایسے ڈاگز جن کے کان کراپ کیے ہوئے ہوں یعنی کان اوپن ہوں ایکسپوزڈ ہوں تو ان کے اندر کانوں میں ہونے والی دکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ڈیبریز اور ڈیریکٹ کانٹیکٹ میں آنے کی وجہ سے انوائیمنٹل ہیزارڈز جیسے کی ڈسٹ ہو گئی ترہ ترہ کے کیمیکلز اور جو بھی آپ کے آس پاس ایٹموسفیر کے اندر ڈیبریز ہیں وہ کان کے اندر چلی جاتی ہیں سب سے زیادہ مویشر پریشان کرتی ہے جب مویشر اندر چلی جاتی ہے نہانے کے بعد یا پھر گیلے ہونے پہ یا کسی اور وجہ سے ایٹموسفیر کے اندر بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہے اس کی وجہ سے تو کان کے اندر یہ دکت اکثر آتی ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کان کے اندر انیشیل جو انفیکشن ہوتا ہے اس سے لیکے بہت ڈیپ روٹیڈ انفیکشن میں ہومیپیتک میڈیسین ہم جو میں دیتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ کوئی بھی میڈیسین دیں وہ ڈاکٹر کی سلا اور نگرانی کی بینہ نہ دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ گلت ایماؤنٹ میں اور گلت ٹائم پہ وہ میڈیسین دے بیٹھے ہیں اور آپ کو فائدے کی جگہ نقصان ہو جائے اگر کانوں کی انفیکشن کی شروعات ہے انیشیل سٹیج ہے صرف ریڈنیس آ رہی ہے کان گرم لگ رہے ہیں لیکن کوئی ڈسچارج نہیں ہے ایسے کیس میں ایکو نائٹ میں آپ کو پہلے بھی پتا چکا ہوں بیماری کے انیشیل سٹیجز کے اندر ایکو نائٹ جو سڈلنی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے کیونکہ انیشیل سٹیج پہ کیا ہوتا ہے کہ ریڈنیس ہوتی ہے اور کانوں کے اندر ایک پینچنگ ہوتی ہے اس پینچنگ پین کے لیے جو سب سے اچھی میڈیسن مجھے لگتی ہے وہ ہے ایپیس ایپیس میل آپ کو دینی چاہیے انیشیل سٹیجز کے اندر ایکو نائٹ کے ساتھ میں بہت اچھے ریزلٹ رہتے ہیں اگر کان اندر سے لال ہو گیا ہے سوجن آ گئی ہے اور وہ بہت زیادہ پینفل بھی ہے ایسے کیسز میں جو میڈیسن ہے وہ کلر پین کے ساتھ میں جو دی جاتی ہے ریڈ کلر اور ویٹ پین میں بیلیڈونا بیلیڈونا جہاں پہ ریڈنیس ہے اور پین ہے بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہ آپ کو دینی چاہیے اگر کان کے اندر اندر تک سویلنگ ہو گئی ہے اور اس کے اندر سے ڈسچارج جیسا نکل رہا ہے ایسے کیس میں ہیپا سلف ہیپا سلف اس طرح کے کیسز جس کے اندر سکن کے اوپر انفیکشن بھی ہے اور ساتھ میں ڈسچارج بھی ہے بہت اچھا کام کرتی ہے ایک دوسری کڈیشن ہے جس کے اندر نا سیمی لیکویڈ فلویڈ فلو کرنا شروع کر دیتا ہے یہ جہاں تر ایکزیما جیسا کیس ہوتا ہے جس کے اندر سکن کے اندر سے نا لیکویڈ ڈسچارج ہوتا ہے ایسے کیس میں گرفائٹس گرفائٹس سب بھی ایسے کیسز میں جہاں پہ ڈسچارج ہوتا ہے بہت اچھا کام کرتی ہے اگر کان کے اندر آپ کو ایسا لگے کہ چھوٹے چھوٹے دانے جیسے ہو گئے ہیں یا فنسیا جیسی ہو گئی ہیں اور یہ فوٹ رہی ہے اس میں سے پانی نکل رہا ہے ایسے کیسز میں رسٹوکس سکس پوٹنسی میں یا تھرٹی پوٹنسی میں یہ دونوں پوٹنسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے کان کے اندر ہونے والے انبیرے بل پین جس کی وجہ سے ڈاگ لگاتار کان کو کھو جاتا ہے اور جیادہ زخمی کر لیتا ہے کیمومیلا کیمومیلا تھرٹی پوٹنسی میں ایسے کیسز میں کان کو کام کرتی ہے اور یہ پین کو بھی ریلیف کرتی ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کان کے اندر ایکزیما جیسی کنڈیشن ہو گئی ہے جس کے اندر سے ایرپشن بھی ہو رہا ہے اور جلدی یہ ٹھیک بھی نہیں ہو پا رہا ہے ایسے کیسز میں ٹیلوریم ٹیلوریم ایکزیما کی ایک بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کان کے اندر سے بہاؤ کے ساتھ ساتھ میں سڑن جیسی پیدا ہو رہی ہے اور جو گرینش ہے اور اس میں سمیل بہت جادہ ہے ایسے کیسز میں جو پس جیسی جیسی سمیل ہوتی ڈسچارج ہوتا ہے اس کے اندر مرک سول 30 پوٹنسی میں آپ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میڈیسن کے بارے میں ایسے کیسز میں مرک سول ایک بہت ہی پیٹنٹ دوا ہے اگر ڈسچارج کے ساتھ میں ایک الگ طرح کی کنڈیشن ہے جس کے اندر ڈاگ کو میوکس کے ساتھ میں سٹول آ رہا ہے رات کے ٹائم پر ایسے کیسز میں اور کانوں کے اندر ڈسچارج بھی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایکزیما ٹائپ کنڈیشن ہے مرک اور 30 پوٹنسی میں یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کی ڈاگ کی جنرل کنڈیشن کے لیے آپ کو دو میڈیسن ہمیشہ اپنے ساتھ رہنی چاہیے رکھنی چاہیے یہ الوپیتھک میڈیسن ہے ایک ہے آٹریل ڈیار ڈراب اور دوسری ہے پومیسول دونوں کا میڈیسن سیم ہے لیکن یہ بہت اچھا کام کرتی ہے ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے ہمارے چینل میں ساتھوں سے زیادہ ویڈیوز ہیں اور میکسیم ویڈیوز ڈاگ ہیلتھ کے اوپر ہیں آپ کو ویڈیو سے جرور نولیج ملے گی اور اپنے ڈاگ کی کیر کرنے کی آپ کے اندر ایبیلیٹی آ جائے گی آپ کو ڈاکٹر کو بار بار ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جانا پڑے گا شکریہ